ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں آئے ہیں تو آپ کو کیا توقعات ہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا آپ جیتے گے یا ہاریں گے میں نے کہا ہم یہ دونوں چیزیں باہر رکھ کے صرف میدان میں آئے ہیں لڑنے کے لیے اور ہم ان کے پیروکار ہیں جو سولہ حملے سومنات پر کرنے کے باوجود سترویں بار اسی عظم اور جذبے کے ساتھ سومنات کو آگر لٹا کے رکھ دیتا ہے اور اس وقت پاکستان کی سیاست پاکستان کے بھگوڑے سیاستدان اور لندن میں بھاگ کر گئے ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں جی مولوی آگئے ہیں لبیک والے آگئے ہیں میں نے کہا ہے تمہیں تو گڑر میں موو ڈالنا چاہیے تم بھی ہم سے بات کرنے کے قابل ہو جن کا لیڈر پچاس روپے کے سٹام پر لندن بھاگا ہوا تھا اور آج سارے اور جڑے جڑے پوچھتے ہیں کہ کتھیں لبیک آڑے آو ویکھو اکھا پٹ کے ویکھو توٹے بوئے اتھیں لبیک آڑے ایک منٹ بھائی اے تو پچھٹو بھائی اے نارا لگے گا اور بغیر سپیکر تو لگے گا اے میرے نارا زیادہ تھکے ہوئے نہیں صویرے اسلام آباد پھر ایدر پھر اول جناب اگے بھی چالسو چالے تے جناب اسان تا لڑنا ہی الیکشن جذبے نارے اور اسی اوہاں جنات جذبے نہ گوڑیاں ٹھڑیے کر سکیان نہ فیض آباد دیاں ٹھڑیے راتہ ٹھڑیے کر سکیں نہ جناب شل ٹھڑیے کر سکیں نہ شہیدہ نے خون ویک کے اسی تا اوہاں جڑے کہنے ہاں مر ہی جاؤں جو اس طر سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر اسی حضور دے غلامہ اور انشاءاللہ انہا دی حیثیت ہی نہیں ہے ساڑھے نار پنگل امن انہا دی حیثیت نہیں ساڑھے نار کھڑے ہون اسی تا آیاں حضور دے دین واسطے اسی آیاں فلسطین واسطے اور اے جناب جڑے منارے پاکستان دے سائے ہوتے کھڑے ہو کے لندن دے اندر مکڈونل اور کی ایف سی ہیں کھا کھا کے قوم دا غم انہوں نے جناب مار ریسی اور لال ٹماتر ہو کے واپس آ کے کہنے ہیں کہ جناب ہم قوم کے لیے واپس آئے ہیں اور قوم بھی بڑی جناب سادہ طبیعت آئے جڑے اپنی مادے جنازے بستے نہیں آسکے جھلے ہو قوم بستے آئیں